بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سیسپولو فیسٹیول کے نام سے جو بہترین پروگرام یہاں پر مناقض کیا زلہ گھرمنگ کے انتظامیہ اور محکمہ زراد کی جانب سے اس کا بنیادی مقصد جو ہے اس قیمتی چیز کو جو کی زلہ گھرمنگ مخصوصا پاری میں جو ہے کسیر تعداد میں یہ سسپولو اور مختلف اقسام موجود ہیں ان کی اچھی پرورش آگاہی دینے کے لیے عوام کو ان کی اچھی پرورش بہترین پرورش کریں اور اس کو مارکٹ تک پہنچانا اور اسی کے ذریعے اگر اس کو ہم بہتر طریقے سے اگر کام کریں اور مارکٹ تک اس کو بہترین طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں تو یہ جو بے روزگاری کا ہم رونر ہوتے ہیں اور بے روزگاری کی جو فریاد کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے ابھی تقریر میں بھی بتایا کہ اس کو ہم صرف جو ہیں ایک کاربار کی نیت سے یا کاربار کے قصد سے اس کو نہ دیکھیں بلکہ ہمارے ہمارا جو معاشرہ ہے اس پر بہترین صحت کے بہترین آثار کے لیے اور مختلف قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویان کیا تھا تقریر میں بھی کہ قدیمی جو حکمہ ہیں اطبعہ ہیں طبیب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو روزانہ ایک سیپ استعمال کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بینیاز ہوتا ہے تو ہم جسمانی ہم مالی ہم کارباری اعتبار سے ہر لحاظ سے بہترین موقع ہیں اور نہ صرف پاری میں پورا ذلک حرما میں پوری بلتستان میں ہم اس کی پرورش کریں افضائش کریں اور اس کو بہترین طریقے سے مارکٹ ٹک پہنچانے کے ہم کوشش کریں اور آج کے فیسٹیول کا مقصد بھی یہیں تھا اور آپ کا بھی شکریہ کہ اس کو سوشل میڈیا تک پہنچانے کے لیے دور و دراز کے عوام تک پہنچانے کے لیے اور ہر ایک تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے ہمالیا ٹائمز انسانیت کی آواز